اور وہ تو آپ کو پتہ یہ میں کیا کہنے لگ ہم اور میں نے آپ کو پہلے دن سے آپ اللہ کا شکر ہے یہی وہ امام مسجد ہے پورے پاکستان میں اگر منتاز قادری کی حمایت میں جو پہلی آواز بلند ہوئی آپ سارے لوگ گواہ ہو وہ اس نمبر سے ہوئی پہلی رہنی اس مسجد سے نکلی ہم نے اللہ کے کرم اور فضل سے آخری دن تک غازی صاحب سے وفاہ آپ نے بھی نبائی اور ہم نے بھی نبائی اور میں آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہوں کہ وہ ایام کہ جب لوگ منتاز قادری کے خلاف کچھ مولوی کچھ سیاستان کچھ پیر وہ بکا 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 بک انہوں نے لگائی ہوتھی اور میں آپ کو بار بار کہتا تھا لوگو اللہ نے جو غازی منتاز کو بچایا ہے اسی جیسے کئی کمانڈوں دادوں میں کلاشن کو پھینے لے کے کھڑے تھے وہ اسی وقت اس کو بھون سکتے تھے اس کو شہید کر سکتے تھے لیکن اللہ نے اس کو اس عمت کی آزمائش کے لیے زندہ رکھا ہے اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگ چھانے جائیں گے ہزاروں پرکھے جائیں گے ہزاروں پرکھے جائیں گے اور میں نے آپ کو کہا تھا ہزاروں کے بیڑے تریں گے ہزاروں کے بیڑے درگوں گے پڑے پڑے آئے سب سے زیادہ بک بک کرنے والا وہ الطاف یزید وہ شرابی بدماش وہ جو ٹی وی پہ آکے بک بک کرتا تھا اور چیلنگ کرتا تھا کہ آپ کے کوئی ممتاز قادری کی معیت میں کوئی ریلی نکال کے دکھائے آپ کو یاد ہوگا اس کے چیلنگ پہ پورے پاکستان میں سے اس فقیر نے صرف ریلی نکالی تھی اور میں نے بھی وہ جو ریلی نکالی اس میں جھوٹے اس کو دکھائے تھے یاد ہے آپ لوگوں کو یاد ہے اگر باہر والوں کے سامنے کہوں نے نہیں جو آپ میری مسجد والے ہو جو میرے سپائی رہے ہو ان کو تو ساروں کو یاد ہے اور میں نے آپ کو اس وقت ہی میری تقریر ابھی بھی جا کے سوشل میڈیا پہ چیک کرو میں نے کہا تھا یہ جو آن میرے غازی کو پھونک رہا ہے یہ کتا زلیل و رسوہ ہوگا اے کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں وہ جس کے لیے تین تین گھنٹے لائن میڈیا کی پر اس کی تقریریں سنائی جاتی تھی آج اس کا نام بھی دیا جانا قانونی جرم بن گیا ہے وہ زلیل و رسوہ ہو چکا ہے آج وہ وہ ہلکے کتے کی طرح وہ باولے کتے کی طرح اپنے زخم چاٹ رہے ہیں اور اس کی جماعت کا بیڑا کرک ہو کے رہ گیا ہے ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ یا رسول صاحب کہنے والے تھے لیکن نہ جانے کیوں ان ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کی طبیعت میں یہ خرابی آئی کہ انہوں نے ممتاز قادری کو قاتل کرا دیا اس کی سزائے موت کا مطالبہ کیا یاد ہوگا وہ تخریر بھی آنری کاڑے میں نے کہا تھا آپ کے ان کینوں سے کچھ نہیں ہوگا ہوگا وہی جو لکھا ہوا ہے لیکن آپ یاد رکھیں آپ نے اپنی آقابت کو خراب کر لیا میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ تحرل قادری صاحب کہ جن کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہوئے ان کے سر جھکاتے تھے کیا اسی بندے کو گلی گلی اور چورائے چورائے میں لاکھوں لوگوں نے عام چوڑے مسلیوں پنگیوں نے بھی کیا اٹھ کے جو جس کو مان نہیں جانتی تھی وہ بھی اس طرح القادری صاحب کو گلی گلی دے رہا تھا اور پھر جو اس کے بعد زلط رسوائی اور سب کچھ ہوا مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں بترانا چاہ رہا ہوں تاریخ کو دورانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا پھر اس کے بعد ہمیں تو ایک ایک بندہ ہی آگا ہے میں آپ کو یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ایک وکیل نے بھی کسی نے کڑ پڑ کی اس کی جو زلالتیں بھی ہمارے سامنے ہیں وہ ایک وکیل ہوتا تھا یہاں وہ لمبی لمبی پگڑی والا اور لمبی لمبی داڑی والا جس کو تارک تارک مصر کیا کہتے تھے وہ اکثر جناب اس کی اندر کی سادش کچھ اور تھی وہ لوگوں کو یہاں ریلیاں نکالنے سے ہمیں مجھے اس میں کئی دفعہ نہ کیا کہ اس طرح غازی صاحب کا کیس کمزور ہو جائے گا آپ ریلی نہ نکالیں مجھے بادنے میں پتہ لگا یہ کسی کے کہہ ہوئے پر یہ باتیں کر رہا تھا اللہ کی پکڑ دیکھو وہی شخص یوکے کے اندر اپنی ایسے کسی کی ایک ہی صدام میں آیا وہاں جیل میں سڑ رہا ہے ایک اور مزیر صاحب تھے جنہوں نے ہاں کھا کہ اسلام کی سلمان تاثیر کے لیے دعا مغبرت کی تھی بے شک ان کا مسئلہ کی تعلق کسی سے بھی ہو میں نے اسی دن جس دن وہ یہ دعا کر کے آئے تھے ادھر ہی دنہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی میں نے ان کو اس وقت کے دیا تھا حضرت آپ اللہ سے معافی مانگیں بگر نہ اس کی پکڑ کے انتظار کریں پھر آپ لوگوں نے دیکھا جو ان کے ساتھ ہوا اور جب میرے غازی ممتاز قادری کو اس ظالم حکومت نے تخت دار پہ چڑھایا اور اس کے رسول کی سزادی قاتل کی سزادی نہ کہو اس کے رسول کی سزادی آپ کو یاد ہوگی میری لیاقت باقی تقریر بھی اور اس کے بعد بھی میرے خطابات آپ کو یاد ہوں گے میں نے آپ کو کہا تھا انتظار کرو پکر دیکھو میرے خدا کی میرا خدا ان کو کیسے زلیل کرتا ہے اور آج دنیا نے دیکھا اہل نہ اہل نہ الگ باتیں وہ اور بھی لوگ ہوتے رہے لیکن نسلیں اس کی چور ثابت ہوئی ہیں اس کی نسلیں چور ثابت ہوئی ہیں حضرات کے چھوٹی سی بات نہیں ہے باپ بھی چور ثابت ہوا بیٹے بھی چور ثابت ہوئے آگے بیٹے بھی چور ثابت ہوئے بیٹی بھی چور ثابت ہوئی اور ایک شخص جس کو کٹر سب سے کہتے ہیں پتے ہو وہ کیوں رگڑے میں آیا اس کا دادا عاشق رسول تھا اس کا باپ عاشق رسول تھا لیکن یہ بھی جب بولنے کا وقت آیا یہ نواز شریف کی بیٹی کی وجہ سے حق بولنے سے مکر گیا اس آگدار یہ بھی ولیوں کو ماننے والا تھا ایک نیچی میٹنگ میں اس آگدار کے لفظ میں آنگا ریکارٹ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو کیا کہوں ممتاز قادری کی شادت پر میرے گھر میں بھی رونا رویا گیا ہے ہم بھی روئے ہیں لیکن ہم نے کہا تم پکڑے جاؤ گے کیونکہ تم نے ظلم کے خلاف آباد بلم نہیں کیے میں نے ایک پیر صاحب ایک ویٹم میں کہا پیر صاحب اس دن کی پکڑ خدا سے خوف کرو جس دن تم پکڑے جاؤ گے کہ جب حق بولنے کی والی آئی تم گنگے بن کر بیٹ گئے کیپٹن سبزر صاحبی آج رگڑے میں آئے وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ اوروں کو عشق رسول کی تڑپ کا پتہ نہیں تھا تجھے بھی پتہ نہیں تھا اور تو سیکھو لرتے وہ تجھے تو پتہ ہے کہ عاشق اور قاتل میں فرق کیا ہوتا ہے مختصر یہ کہ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کوئی کہتے اس نے عمران خان نے بڑا کردار ادا کیا کوئی کہتے شیخ رشید نے بڑا کردار ادا کیا کوئی کہتے اس نے ججوں نے کسی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا یہ میرے منداد قادری کے خون نے اپنا انتقام دیا ضروری نہیں ہے جزید بھی اپنی موت مرا تھا اپنے پیسٹر پہ مرا تھا کچھ انتقام ہوتے جو فقدی ہوتے ہیں کچھ انتقام ہوتے ہیں جو پوری زندگی حتیٰ کے نسلوں تک جاری اور ساری لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں اہل نہ اہل نہ الگ بات ہے لیکن جو سب سخیمتی چیز ہوتی ہے کسی انسان کی وہ عزت ہوتی ہے ممتاز قادری کے ان قاتلوں اور خدداروں کی عزت ربن خان میں ملائی آئی ہے اور آج بھی ہزار ہاں کوشوں کے باوجود ہم ڈمکے کی شوٹ سے کہتے ہیں ممتاز قادری سے پیار کرنے والے کل بھی عزت سے جی رہے تھے آج بھی عزت سے جی رہے تھے اور میں آپ کو دو میں سکھتا ہوں میرے حضور کے گستاخوں کو کلہ کما کرنے والا ان کو واسق جہنم کرنے والا وہ قاتل نہیں ہوتا وہ عاشق ہوتا ہے اور عاشقوں کا ساتھ دینے والا نہ ادھر ضلیل ہوتا ہے نہ قبر میں ضلیل ہوگا اور نہ آسکر اللہ سے ضلیل کرے گا یہ وہ چیزیں جو آپ کو اللہ نے صرف ایک سال کے اندر دکھائیں گے ایک سال ڈیرھ سال اللہ اللہ تعالی نے اپنا انتقام اور اس میں بات یہ ہے کہ یہ پنامہ تو بڑے عرصے سے ان کی کمپنیاں تھی یہ کیوں پکڑے گئے صرف دس دینوں کے اندر اندر ان کے کیس کھلے کوئی پنامہ کے پجامے میں آیا اور کبھی کوئی اکامے کے پجامے میں آئیں گے ابھی کوئی اکامے کی پکڑ میں آئیں گے دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا انشاءاللہ تو ہم تو صرف صرف اوروں کو اپنی اپنی کوئی خوشی منا رہے ہیں اور کوئی اس کے چمچے چلے رو رہے ہوں گے وہ جمعہ پڑنے بھی نہیں آئے ہوں گے وہ گھر میں ماتم کر رہے ہوں گے ہمیں کوئی سیاسی اختلاف وہ میں چکے میری سیاسوں سے تعلق نہیں ہیں ہاں جی لیکن جو چیز حق ہے وہ تو ہے ہم تو ممتاز قادری کے کل بھی پیار کرنے والے تھے ہم آج بھی پیار کرنے والے ہیں الحمدللہ ہمیں یہ بھی کوئی نہیں کوئی ہمیں سٹی فکیٹ دے گا تو دے گا وہ رب جانتا ہے اس کو رسول جانتا ہے اور میرا ممتاز قادری خود جانتا ہے مجھ سے کون سچا بیار کرنے والا ہاں تو پھر آواز آئے نا جی لائے گا نہ جائے گا خون میرے گا دیگا اس لی کی نہ پھنائے گا خون میرے انگلاب لائے گا آواز آئے رائے گا نہ جائے گا عشق جڑ گیا سولی بہترین دن تھا وہ کردے سب چکائے گا کردے سب چکائے گا خون میرے انگلاب لائے گا کائن گلا کون یون کا عاشق ہے کون یون کا حقق ہے کون یون کا عاشق ہے چہرے سب دکھائے گا خون میں بڑے بڑے پیر پکڑے گئے بڑے بڑے مول بھی پکڑے گئے بڑے بڑے پیر پکڑے گئے بڑے بڑے مول بھی پکڑے گئے بڑے بڑے زلیل ہوئے چہرے سب دکھائے گا محصطفہ کی غرمت پر بھونکتے جو رہتے ہیں مصطفیٰ کی بھونکتے جو لیتے ہیں اے مو بندیاں کلائے گا کھون میں اے جنازہ آشک کا تم یہ بتاتی تھی تھا جنازہ آشک کا تم یہ بتاتی تھی تھا جنازہ رنگ پی جمائے رنگ پی جمائے گا خون میں آج کتنا روے گا یہ قدم مجھا کرتا پھر لکھنا پاہے گا خون میں رائے گا نہ رائے گا اور اسی حکمران جماعت کے ایک منسٹر دی اس دن میں نے یب یب سنی وہ باہر گیا تو اسے کسی نے کہا یہ کیسی کنٹری ہے آپ کہ وہاں ایک قاتل کا مزار بن گیا پتہ لگا یہ مزار بننے کی زیادہ تکلیف ان گستاخوں کو ہوتی ہے آپ مزار بن گیا اور وہ بھی کیپیٹل کی اندر اب اس کی بک بک اصل میں نہیں بننا چاہیے تھا لیکن پانے کے اپر دیکھیں نہ ہو ہم نے سزا بھی تو پھر ہماری حکومت نے دیئے نہ تو صحیح دیتی نہ مطلب بگتو 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 بھی تم نے ہی تو دیئے ہوئی آئے پات زین میں یہ اللہ کے انتقام کی پکڑے پتن ہیں اور ابھی کتنے رگڑے میں آتا ہیں ہم نے فیصلہ خدا پہ چھوڑا ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے جنازے والے دن بھی اور اس کے بعد بھی میں نے روک اللہ سے ارس کی تھی اللہ ہم آجز ہیں ہم کمزور ہیں ہمارے حکومتوں سے ٹکر لنے کی طاقت نہیں ہے ہم تجھ پہ چھوڑتے ہیں تم فیصلے کر اور آج ہر بندے کا میسیجے میں اپنے دوستوں کو خیتوں سوشل میڈیئے کے ذریعے سے میرا یہ میسیج نون لنگ کے تمام لوگوں کو دو کہ آج بھی تمہارے پاس وقتیں چلو دنیا کی زلالت ملی یہ بھی قبر قیامت باقی ہے استعمائی طور پر نواز شریف انڈ کمپنی آج بھی تم ممتاز قادری کے مزار پہ آؤ اس کے ماں باگ سے معافی مانگو اس شخص سے رو کے معافی مانگو شاید کچھ بچت ہو جائے لیکن اگر تم یوں ہی شیطان کے چیلوں کی کہنے پر ڈڈے رہے تو سوچ اور سمجھ لو یہ تو دنیا ہے وَلَعَزَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ ابھی قبر اور قیامت کے معاملات آگے باتی ہیں تمام ملی کے لوگوں کو اور تمام ہاں قبتوں کو میرا یہی پیغام ہے میں حضور جناب مدرم ہم ڈاکٹر طیرل قادری صاحب کی خدمت میں بھی افتر ہوں گا کہ حضرت آپ بھی عالم ہیں بڑے لکھے ہیں آزاروں لاکھوں آپ کے فالورز ہیں اور یا رسول اللہ آپ بھی کہنے والے ہیں ہم آپ کو گالی نہیں دے رہے برا بلا نہیں کہہ رہے لیکن ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی غور تو کریں کہ جس دن سے غادی سے آپ نے ٹکر لی اس دن کے بعد اپنی آلت اور اپنی جماعت کی آلت دیکھیں آج بھی آپ ممتاز قادری کے اس خلاف کی ہوئے بیان پر آپ اپنا رجوع کر کے اللہ سے معافی مانگیں کیا پتہ اس عوام کے دلوں میں اللہ آپ کی محبت ڈال دے کیا پتہ اللہ تعالی آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی وہ عظمت رفتہ دوبارہ بحال ہو جائے ہم تو گزارش کر رہے نا گالی نہیں دے رہے ہماری گزارش ہے اور ہم باقی سے ستانوں سے بھی اور ابھی انقریب آپ کو میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا ابھی کچھ سیاسی دمچلے نکلیں گے مدان میں میرے غازی کے نام کو بیٹنے کے لئے وہ سپرائیوں سٹرگل کریں لیکن میں ان کو بھی کہتا ہوں اس خدا کے ولی سے کرنا ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں کو چیزیں سنی سنائی ہوتی ہیں کچھ دیکھیں دکھائیں میں حلف لف آگے کہتا ہوں ممتاز قادری بارگاہ رسالت اللہ آپ کا چنا ہوا بند ہے وہ عاشق رسول ہے آپ کو کیا پتا اس کی شہادت کے بعد میں جب بھی مدینہ نے تیبہ گیا مجھے جب بھی اللہ نے رات کے کماز کی توفیق عطا کی انہیں ایک ہی اللہ سے دوہمہ دی اور حضور سے جا کر میں نے پہلی ایک التجاجی تھی یا رسول اللہ شاید جتنا ہم کس چکتے تھے ہم نے اتنا نہ کیا ہو حضور آپ کو آپ کے شہدادوں کا واسطہ ہمیں محف فرما دے اے قوم ہم سے قصور ساروں سے ہوئے مولویوں سے ہوئے پیروں سے ہوئے سرسدانوں سے ہوئے آپ سے ہوئے کماری آریوں کے سامنے اس عاشق رسول کو کو تختے دار پر چڑھایا گیا اور میں یہاں بھی یقیناً میرا یہ میسے سوشل میڈیو پر جائے گا مت سلام کرو ان ججوں کی عظمت کی عظمت کو یہ آصف خوصہ وہی ہے اسی ٹیم کا سرورہ ہے جس نے ممتاز قادری کو سزا موت دی ہے یہ جو آج اس ٹیم کا سرورہ ہے یہ وہی جا 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 اور میں بلکل یہ کہتا ہوں تم بھی انتظار کرو اللہ تمہاری واری کا بلا بلا کوئی کس طرح ضلیل ہوں گے کوئی کس طرح لیکن یہ میرا دل کہتا ہے بچے گا ایک بھی نہیں میں نے کیا کہا بچے گا ایک بھی نہیں کچھ کو اللہ خود ان سے انتقام دے گا کچھ سے سال میں کچھ سے دو سال میں کچھ سے پانچ سال میں کچھ سے کیا چھین کر ایک انسپیکٹر کا میں نے آپ کو بتایا اس نے میرے غازی صاحب کو صرف آ کر ایک دن غصے سے بتتمیزی کی خدا کی پکڑو خود اس نے رو کے میرے سامنے کا وہ کہتا ہے ہر دو مہینے میں کوئی نہ کوئی پھٹا ہوتا ہے کبھی میرے بیٹے کی ٹانگ کنڈ گئی کبھی کیا ہو گیا کبھی کیا وہ دن اور یہ دن میں سکون سے نہیں میں نے کہا جا غازی کے مظہر میں معافی ماں یہ اللہ کی پکڑ ہے انشاءاللہ اور میں آپ کو مبارک دے کے کہتا ہوں جو ہر بندے وہ اپنے دل کا پتہ ہوتا ہے جس میں میرے ممتاز قادری سے سچا وفا نبھائی ہے نا وہ سر اٹھا کے چلے اللہ کا حبیب اس پر راضی ہے وہ مت فکر کرے اس کے خلاف ہزاروں لوگ مترک ہو جائیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے حبیب میرے حضور کی مرضی نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حضور کی مرضی میں خدا کی مرضی ہے تو آپ مبارک پاک کے مستحقے وہ لوگ جنہوں نے ایک عرصہ ہوا ہزاروں مخالفتیں ہوئیں ہزاروں پر فیاریں ہوئیں ہزاریں مملات ہوئے ہم نے ہر میدان میں کہا ممتاز قادری زندہ ہوا آج بھی کہتے ہیں غازی ممتاز قادری غازی ممتاز حسین قادری غازی تیرے پیروکار تھوڑا سا وقت جو ہے نبو زیادہ ہوگے باہرال آج ایک خاص موقع تھا تو میں اپنے سننے والوں کی رانوائی اس حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بجائے خان کو پڑھان کو شیخ کو چودری کو ملک کو راجے کو سلوٹ کرنے کے آپ اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا انتقام ہماری انکوں کے سامنے دیا ہے اور ابھی جو رہتا ہے وہ بھی اللہ کرے ہمارے جیتے جی وہ سارا انتقام پورا ہو جائے واخر و دعوانہ الحمدللہ